بارہ ربی الاول بارہ پر اکثر کا اتفاق ہے لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے منعیا جاتا ہے چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں ورنہ مختلف ملک میں آئی ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں پیر کی رات پیر کی صبح بارہ ربی الاول اصحاب فیل کا واقعہ کو چھے ماہ ہو چکے ہیں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی اور صبح ہو کے چار بچ کر بیس منٹ یہ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکہ میں صبح سادق کچھ چار بیس بائیس پر ہوتی ہے پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں آ رہے ہیں من انفسکم طبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے اعلیٰ خاندان حاشم میں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اصوت یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ہیں یہ بطور دایہ کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی آمنہ بنت وحب جو بنو زہرہ میں سے ہیں تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے آپ پیدا ہوئے سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اصوت وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ حیرانوں کے دیکھ رہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے پھر اس کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا سا پاک پویتر پیدا ہوئے وہ دیکھ کے حیران ہو رہی ہیں اور آمنہ کو دکھا رہی ہیں وہ بھی حیران ہو رہی ہیں تو ماں کے پہلوں میں لٹھایا جو ہی پیشے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی پوری سجدے میں گئے فل سجدہ کیا لمبا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سارہ لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی اور الٹے ہاتھ کا سارہ لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شادت کے انگلی کو آسمان کی در بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے حیرہ کے محل دیکھ تو دھر گئی بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی جیسے آج کل دھند ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا سارے کمرے میں دھند بھر گئی اور قریب گود کا بچہ ہے نظر نہیں آرہا دھند میں سے ایک آواز آئی توفو بی ہی مشارق الارض ومغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتی ہی تاکہ کل قائنات جان لے ان کی ذات کو ان کے نام کو ان کے صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے وانا بھٹک جائیں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد وآتوہ خلق آدم انہیں آدم کے اخلاق دو ومعرفت شیث اور شیث کی معرفت دو وشجاعت نوح اور نوح کی معرفت دو وخلت ابراہیم ابراہیم کی دوستی دو وست اسلام اسماعیل اسماعیل کی قربانی دو وفصاحت صالح صالح کی فصاحت دو وحکمت اللوت اللوت کی حکمت دو ورضا اسحاق اسحاق کی رضا دو وبشرا یاقوب اور یاقوب کی بشارت دو و جمال یوسف یوسف کا خوبصورت حسن جمال دو وشدت موسی یوسف کا جمال دو موسی کا جلال دو وطاعة یونس یونس کی طاعت دو وَلَحْنَ دَعْوُود تَعْوُود کی شیرین زبان دو وَقَلْبَ عَيُوب عَيُوب کا دل دو وَعِصْمَتَ يَحْيَى اور یحْيَى کی پاک دامنی دو وَزُهُدَ عِيسَى اور عیسَى کا زُهُد دو عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ وَأَغْمِسُوهُ فِي اخْلَاقِ النَّبِيِّينَ اور تمام نبیوں کے اخلاق میں تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں ان اخلاق میں اس بچے کو غوتہ دیا جائے یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا تو حضرت عامنا فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ چود میرات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا یہ آپ کی آمد ہے زمین آزمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے ایران کے لوگ آگ کی پوجہ کرتے تھے تو ایک ہزار سال سے ایران میں آگ کے پوجاریوں کا راج تھا تو ایک ہزار سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی ڈالی جاتی تھی ایک دم آگ بوجھ گئی ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصرِ عبیض اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ اباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں ایک دم اس کے چودہ بڑے بڑے برج دھرم سے زمین پر گرے اور مکہ میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تیارت کے لیے اس نے صبح صبح شور مشاہ اوہی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوئے کہاں فلان کا بیٹا پیدا ہوئے کہ اس کا باپ زندہ ہے کہاں زندہ ہے کہاں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو کہاں عبد المطلب کا پوتا کہاں مجھے دکھاؤ تو جب آپ کو لیا آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت تو اس کی چیخ نکل کہاں وَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيل ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل لَقَدْ خَرَجِتُ النَّبُوتُ مِنْهَا آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی بنو اسرائیل سے نکل گئی لَقَدْ رُحْتُمْ بِهَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْش اے قُرَيْش تو میں مبارک ہو یہ نبوت تمہارے گھر میں آگئی کائنات میں غلغلہ مچ گیا سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا اس نے اور اس کے وہ پجاری نہیں آ کر کہا جی آگ بجھ گئی ادھر چودہ برج گر گیا یہ کیا ہوا تو اس نے اس نے ہیرہ کے بادشاہ کو پیغام بیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو تو انہیں ہیرہ کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیج اس نے بات سنی کہا جی میرا علم اتنا نہیں میرا ایک مامو ہے شام میرا تھا میں اس سے پوچھتا ہوں اس کا نام تا ستیع شام پہنچے وہ اس وقت نزہ کی حالت میں تھی تو انہیں اس کو ہلا کر کہ ستیع ستیع میں آپ کا پھانچا عبد المسیح آیا ہوں ان کے آنکھ کھولی دیکھا ان کے بتائے بغیر فرمایا تو اس لئے آیا ہے تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ ہزار سالہ آگ بج گئی اور وہ چودہ برج گر گئے کہا ہاں ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں قیدہ ظہر صاحب الحراوہ وفادت وعد السماوہ وغادت بحیرت ساوہ وقفرت تلاوہ فلیس شام لس ستیع کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے یہ آپ کی پیداش پر ہو رہا ہے ابھی کسی کو انبتہ ہے یتیم پیدا ہو رہے ہیں عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے انہیں کیا خبر کے آج کون آ رہے ہیں کائنات آ رہے ہیں اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لہ رہے ہیں کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے فم دنا فتدلا وان نجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ینتقو ان الہوا انہو الا وحی یوحا علمہو شدید القوى ذو مرت فستو وہو بالعفق الاعلا فم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه علی ما يرآ ولقد رآه نزده اخرى عند صدره المنتهى عندها جنة المأضى اذ یقشى الصدره ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رآ من آيات ربه القبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللاخرت خیر لک من الاولى ولسوف اعطيك ربك فطردا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا یا ایوها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا الیف لام را کتاب انسلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور قد جاؤكم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایوها الذین آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قول انظرنا یا ایوها النبی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل علیك من ربك وإن لم تفل فما بلغت رسالتا الابل الشرح لکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک الذی انقد ظهرک ورفعنا لکا ذکرک انا اعطيناکا الكوثر فصل لربك وانحر انا شانکا هو الابطر فلا اقسم فلا اقسم بما تفسرون وما لا تفسرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبنون ولا بقول قاہن قليلا ما تذکرون آهان یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے نبی کی نات پڑی نات خانی نہیں ہوتی میں نے بھی نات پڑی ہے پر میں نے وہ نات پڑی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نات خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پیشانی سکھتا